اسلام علیکم ویوز ویلکم بیک ٹو مائی چینل بیوٹے انسائر مائی ویلوگز پرینٹ کیسے ہیں آپ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے خیرے سے ہوں گے آج میں آپ کو چکن پکوڑا بنانے کی ریسپی بتاؤں گی اس کے لیے ہمیں اجزاء کی ضرورت ہے ایک پیالی ہم نے بڑی پیالی لینی ہے بیسل اور ایک ہم نے پیالی لینی ہے یہ آلو لینی ہے آپ کے سامنے میں نے فنگر چپس کی طرح اس کو باری باری کٹنگ کیا ہوا ہے اور اچھے سے آپ نے کٹنگ کرنا ہے ایک پیالی آلو ہم نے لیا دو عدد آپ لے سکتے ہیں درمیانے سائز کے آلو اور یہ ایک پیالی ہم نے لیا ہے پالک کی اور ایک پیالی ہم نے چھوٹی لینی ہے شملا میچ یہ میں نے دو عدد شملا میچ کٹنگ کی ہے لمبائی میں آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ بڑی تین میچے ہیں میرے پاس ہری میچے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ تین عدد ہری میچے میں کٹنگ کر لوں گی باری باری اور یہ ہے میرے پاس پیاس دو عدد پیاس لیا ہے میں نے اور ایک پیالی میں نے باؤن لیس چکن کو جو ہے وہ بوائل کر لیا تھا تھوڑا سا نمک ڈال کے اس کو میں نے باؤن لیس کر لیا ہے باریک باریک آپ دیکھ سکتے ہیں ایک پیالی میں نے چکن لیا ہے اس کے بعد ہم سب چیزوں کو مکس کریں گے سب سے پہلے میں نے پالک ڈالی ہے آپ کے سامنے اور مقدار میں نے آپ کو بتا دی ہے اب اس کے اندر میں آلو ایڈ کروں گی آلو آپ نے ایسے ہی کٹنگ کرنے ہیں جیسے میں نے جس شیپ میں میں نے کٹنگ کیے ہوئے ہیں اس طرح ہوں کو خوبصورت پکوروں کی شیپ آتی ہے اور اچھے لگتی ہیں اور اب یہ شملہ مرچ میں نے لمبائی میں کٹنگ کی ہوئی ہے دو عدد وہ بھی میں نے ایڈ کر دی ہے یہ چکن بون لیس کیا ہوا اور پہلے سے ہی اس کو میں نے بوائل کیا ہوا ہے اور اس کو میں نے بون لیس کر لیا ہے اور یہ پیاس مرچ میں نے اس کے اندر کوٹی بھی سورک مرچ جو ہوتی ہے وہ ڈالتی ہے آدھا چمچ ڈالنا ہے آپ نے دڑا مرچ کا اور پیسا ہوا گرم مسالہ میں نے اس میں ڈالا ہے آدھا چمچ اور آدھا چمچ میں نے اس میں سرخ میں چھڑا لی ہے اور حلتی میں نے ایک چتھائی چمچ ہوتا ہے وہ ڈالی ہے اس کے اندر اور نمک آپ ہس میں ذائقہ ڈال سکتے ہیں جتنا بھی آپ پسند کرتے ہیں تیز یا ہلکا یا نورمل اور یہ میں نے ہاف مطلب کے چتھائی حصہ میں نے اس میں چائنیز نمک ڈالا ہے اور یہ ایک چمچ میں اس میں ہاتھ پہ ایسے کریش کر کے سکھا دھنیا ڈال رہی ہوں سابت سکھا دھنیا ایک چمچ میں اس میں زیرہ ڈالوں گی ہاتھ پر آپ اگر اس کو کریش کر لیں گے تو بہت اچھے سا رہتا ہے یہ آپ اس کو روزٹ کر کے بھی ڈال سکتے ہیں تبے پہ اور یہ اس وقت ہماری ساری چیزیں اس میں ڈل چکی ہیں اور انڈ میں ہم نے اس میں بیسن ڈال دیا ہے ایک پیالی تو اس کو ہم اچھے سے مکس کریں گے پانی کے ساتھ ہم نے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے بہت زیادہ پتلا تو ہم نے کرنا نہیں لیکن ہم نے اچھے سے اس کو مکسٹر کو تیار کرنا ہے آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے مکسٹر کو کتنا ٹھیک رکھا ہوا ہے اور آپ نے ایسے ہی اس کو رکھ لینا ہے بلکل سمپل ریسپی ہے آپ گھر میں بنا سکتے ہیں آج موسم بہت اچھا تھا لاہور کا صبح بارش ہوئی ہے بہت اچھی تو دل کر رہا تھا ہمارے گھر والوں کا کہ ہم آج پکوڑیں بنائیں تو میں نے سوچا کہ آج میں چکن پکوڑا بناتی ہوں اور آپ کے ساتھ میرا دل کیا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں اس لئے میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کر رہی ہوں تاکہ آپ لوگ بھی اچھے موسم میں پکوڑیں انجوائے کر سکیں اور اب میں اس کو فرائی کر لوں گی آئل گرم کر کے ڈیپ فرائی آپ نے کرنا ہے اور بہت مزیدار سے ہمارے پکوڑیں تیار ہو جائیں گے کھانے کے لئے آپ پرائیتے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں کیجب کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں آپ کی اپنی مرضی ہے آپ چٹنی بنا کر اس کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں پودینے اور ٹی مارٹر کی بہت مزہ آتا ہے اچھے سے موسم میں اس طرح کی کوئی بھی ریسپی ہم بنائیں اور انجوائے کریں موسم کو آپ بھی موسم کو انجوائے کریے گا اور چکن پکوڑا بنائیے گا اور کھا کر مجھے بتائیے گا کہ کیسے بنے ہیں آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو میری ریسپی پسند آئی ہوگی اور فرینڈز اپنا بہت سا خیال رکھے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا اور اپنے نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی اور آپ میرے یہ دیکھیں میں کیسے فرائی کر رہی ہوں انجوائے کریں آپ اور فرینڈز اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا لائک اور شیئر کریں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی